اگر اس رشتے کو نبانے کی خواہش تمہارے اندر نہیں رہی ہے نا تو میں بھی یہ رشتہ نہیں پالنا چاہتا رہائی دیتا ہوں تمہیں میں تمہیں کیا کرنے لگی تھی آپ تمہارے بابا کی نظروں میں تو کبھی سوکرو نہیں ہوئی سوچا کم از کم تمہاری نظروں میں سوکرو ہو جاؤ نہیں امی خدا نہ خواستہ اگر کل میں بابا کو نہ روک دی تو میری زندگی میں ایک اور پشتاوے کا اضافہ ہو جاتا پشتاووں کا پوش تو اب ساری زندگی اٹھانا ہے آشی آپ کی قربانی سے کیا سکھ ملنا تھا مون تو پھر بھی میرا نہیں ہو سکتا آشی تم ہی کیا لگتا ہے ولید فخر سے کیوں ملا ہوگا فخر ایک گھڑیا انسان ہے اس کے کوئی بھی بات قابل یقین نہیں ہے مجھے نہیں لگتا ولید فخر سے ملا ہوگا اور اگر ملا بھی ہوگا تو ایک محض اتفاق ہوگا بس اور ٹٹائی دیکھو اس کی سراسی بات ہوتی ہے فوراں تمہارے بابا سے جا کے کہتا ہے کیونکہ اسے انداز ہے کہ اس گھر میں صرف صرف اس کو بابا کی حمایت حاصل ہے آشی تم نے چسپات میں آکے تم نے بابا کے سامنے اس رشتے کو قبول کر کے بہت بڑی غلطی کیا ہے امیم اپنی خوشی کے لیے آپ کو کیسے دکھ دے سکتی بہت بھی ایسے بھی فخر کو میں نے اپنا نصیب مان لیا اور اسی نے سب کے بھلائی ہے مجھے لگتا ہے کہ تمہارے خالوں ضرور کوشش کریں گے کوئی فہدہ نہیں کچھ نہیں گل بھائیں بھی کیونکہ جو بابا نے کوبیاں نے کی نا فخر نے مومن میں نہیں ہے وہ خوبیاں نہیں ہیں راشی وہ خوبیاں نہیں ہیں وہ انگاریں ہیں جس نے فخر کے کردار کو چھت سا کے رکھ دیا موسیقی موسیقی